اچھا دو طریقے نا ڈرائیور ہوتے ہیں ایک تو وہ جو دن میں جوپ پر آفیس پہ یا کہیں گھومنے بھی جاتے ہیں تو پرائیٹی رکھتے ہیں کہ دن میں دفیر بے شام کو گھوم آ جائے اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کی نائٹ ڈرائیور کرتے ہیں رات میں گاڑی چلانا جنہیں بہت پسند ہوتا ہے کہیں جانا ہے لمبے ٹھور پہ جانا ہے تو رات میں جائیں گے کہ صبح تک پہنچ جائیں گے اور پھر اپنا جو بھی مزاک مستی ہے یا پارٹی اٹین کرنا ہے یا کام کا جو بھی حساب کتاب وہ دیکھنا ہے لیکن رات کی جو ڈرائیور کرتے ہیں ان کا تھوڑا سنا حساب کتاب الگ ہوتا ہے ان کے ساتھ بہت سارے عجیب عجیب ویرڈ سے مطلب یا کبھی کبھی ڈراؤنے انوبہب جڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک انوبہب ایسا بھی ہے جو کیس روڑ کے ساتھ ہے اور بہت لوگوں نے یہ محسوس کر رہا ہے شروعات کہاں سے ہوئی تھی یہ دی کوشش کروں گا سمجھانے بتانے کی نمشکار حرار مہدیو جائے بھونے نا تو آپ کا سواگت آپ کے خود کے یوڈیوب چینل بھر جس کا نام ہے چاچا کا ریڈیو میرا نام نتن ہے اور میں یہاں سے ولاغ موی ریویوز آرٹیکل لے کر آتا ہوں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کو آج ٹیڑا بیٹھاؤں کیونکہ تھوڑا سا کمفرٹیبلی بیٹھ کے آرام سے سناؤ نہ پریوار والی بات یہ نیچے بہت سارے بٹن ہیں میں سے دیکھ لیجئے اگر آپ کو کوئی سا پسند لگتا ہے کہ دبا دیا جائے تو دبا دیجئے گا اور کومنٹ کر سکتے ہیں اپنا نام اپنی جگہ لکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ اگلا آرٹیکل نتن ہم کیسا کون سا دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ جو پوڈکاسٹ بہت چل رہا ہے اس کے سلسلے میں ایک بہترین ویڈیو آپ کے لئے آنے والی ہے اس کے بعد سے آپ کا نظریہ پوڈکاسٹ کو دیکھنے کا بدل جائے گا ہلکی ہلکی سی مسکوراتس لی آ رہی ہے کیونکہ میں نے ایسا امید نہیں کری تھی کہ جو پوڈکاسٹ والا میں کر رہا ہوں وہ ایسا آئے گا کیونکہ سب لوگ تو دیکھیں کتنے گیانی ویدوان بیٹھے ہوئے ہیں جو پوڈکاسٹ کر رہے ہیں مطلب جو پوچھ رہا ہے اس پہ تو اتنا سا گیان ہے یا نہیں بھی ہے لیکن جو بتا رہا ہے اس کو کچھ زیادہ ہے اور کتاب سے بھی زیادہ ہے سچ میں انہوں نے سارے گرنٹ پڑھ رکھے ہیں انہوں نے ساری کتابیں پڑھ رکھی ہیں انہیں برحمہ جی سے تھوڑی سی ہکم نولیج ہے باقی تو انہیں سمپون گیان ہیں اور اتنا گیان ہے کہ اگر UPSC میں بٹھا دو تو یہ سارے ایک جم کلیر کر دیں گے اور اگلے دن ڈیم بن جائیں میں معافی جاؤں گا اپنے آرٹیکل سے بٹک کر آپ سے بہت ساری باتیں کرنے میں لگ گیا ابھی سمان ادھر رکھو تک گر جاتا بھی دن ڈڈام تو ہوتی رہتی ہے میری ویڈیوز میں ہیں اور بہار کا جو نوائز ہے اسے اوائیڈ کریں گے میری بات میری کہانی میری آواز پر زیادہ دھیان دیں گے کوشش تو کرتا ہوں گی تھوڑا سا تیز تیز بولوں لیکن پھر وہ آواز بونجے نہیں لگ جاتی ہے جتنا دھیرے بولوں گا اتنے زیادہ سپسٹ اور صاف آواز آئے گی اب یہاں سے آرٹیکل شروع ہوتا ہے نوائیڈا ایکسپریس وی یہاں کی شروعات کیسے ہوئی تھی لوگوں نے جو اپنے اپنے انوخب بتائے ہیں اس میں سے دو انوخب سب سے زیادہ کومن ہیں پہلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی دلھن کے لباس میں دلھن کے کیٹ اپ میں مہیلہ اگدم سے سامنے آئی ہے پھر اس کے بعد گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی ڈیوائیڈر میں لگ گئی سامنے والی گاڑی میں لگ گئی یا گاڑی پلٹ گئی مس اپننگ ہو گئی دوسرا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہماری گاڑی کے اوپر اگدم سے کسی نے کپڑا ڈال دیا پوسیبل ہے ایسا سوچئے آپ آئی وی پر چل رہے ہیں سو ایک سو بیس کی سپیڈ چل رہی ہے اور اگدم سے گاڑی کے اوپر کار کور جو ہوتا ہے وہ کیسے ڈل جائے گا پوسیبل نہیں ہے ارے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہے ہماری ہم اس پر جب کور ڈال رہی ہوتے ہیں تب ہم سے دس منٹ لگ جاتے ہیں کبھی دھرکا ہوں کچھا کبھی دھرکا ہوں ہے نا لیکن چلتی گاڑی پر اس طرح سے کیسے ہو جائے گا یہ بہت زیادہ کومن ہے جو لوگوں نے محسوس کرا اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی جتنی مجھے نالیج ہے اور جیسا میں پڑھ پا رہا ہوں اس میں بتاتے ہیں کہ جب یہ ایکسپریس ویب بن رہا تھا تو کچھ جگہ بند تھی کہ آپ یہاں تک آ سکتے ہیں اور اس کے آگے ابھی جانے کا پوسیبلٹی نہیں ہے ایک نیولی میرڈ کپل جن کی گاڑی میں ٹین لوگ تھے مطلب ہسپینڈ وائف ڈرائیور اور دو جنے اور تھے ٹھیک ہے تو ٹوٹل ملا کر یہ پانچ لوگ ان کی گاڑی جب یہ یہاں تک آئے تو منع کر آ گیا کہ آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے انہوں نے بتایا کہ بس اگلا جو وہ ٹرن ہے اس سے رائٹ والے گاؤں پہ ہمیں جانا ہے ہم تھوڑا سا سائٹ سائٹ سے چلا دیں گے اور بہت ریکویسٹ کری گئی انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں آگے مطلب گاڑی ایسی فز جائے گی کہ پھر نکلنے مشکل ہے آگے کام چل رہا ہے سمان فیلہ ہوگا آپ کہاں سے چلا ہوگے پھر ڈرائیور نے تھوڑا سا بات وغیرہ کرا اور دیکھیں ہندوستان ہے کہیں نہ کہیں سے پتلی گلی ملی جاتی ہے انہوں نے ایسے ہی کرا ہائیوے پر ان کی گاڑی اس طرح سے پلٹ گئی یہ لوگوں کی مدد ضروری تھی اب ان کے لیے لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا یہ لوگ بچ سکتے تھے پانچوں بچ سکتے تھے اگر کچھ لوگ آ کر گاڑی کو سیدھی کرتے تھے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا یہ آرٹیکل میں یوگ ڈان رہا کہ ہاں ہم سے پہلی گلتی یہ ہوئی کہ ہم نے ان کی گاڑی سیدھی نہیں کری مدد نہیں کر پائے دوسری گلتی یہ ہوئی کہ شاید وہ مہنہ زندہ تھی جس کا ہاتھ کھڑکی سے باہر آ رہا تھا اور وہ ہم سب سے مدد کے لیے ایک اشارے کر رہی تھی کہ پلیز ہمیں سبھی کو بچا لو جب کسی نے کوئی مدد نہیں کری اور کافی سمیں ہو گیا ان سبھی نے وہاں پر اپنے پرانڈ چھوڑ دیے یہ ایک بات بڑی عجیب رہی پہلا تو یہ گاڑی انہوں نے ٹیکسی کر رکھی تھی اس کا پتہ لگایا گیا کس نے بک کری تھی اس کا پتہ لگایا گیا پھر ان کے گھر کے بارے میں پتہ لگا تو ان کے گاؤں سے وہ جو شادی ہو کر آ رہی تھی لڑکی اسے پہلے ہی نہ جانے کتنے ناموں سے بلانے لگ گئے لوگ کہ اس کے گاؤں میں آنے سے پہلے ہی وہ چار لوگوں کو کھا گئی اور پتہ نہیں کیا کیا ایسا تو ہے نہیں کہ وہ زندہ ہے اور باقی سب چلے گئے تھے پرانڈ تو اس نے بھی چھوڑ دیے تھے تو اس کے ساتھ یہ ٹیک کیوں لگا دیا اسے بہت الٹا سیدھا بولا گیا اور مورتہ والی بات یہ ہے کہ جیسے ہندو ریتی ریوازوں میں جب ہم گھاٹ پر جاتے ہیں تو اگر میریڈ مہیلہ ہے تو اس کے لیے مدی ویدان تھوڑا دوسرا ہوتا ہے ایشور کے پاس وہ چلی گئی لیکن اب یہاں سے مکتی جب دی جائے گی تو ان کے ساتھ کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں یہاں کے لوگوں نے کچھ نہیں رکھا یہ بینہ ممی پاپا کی گھڑیا تھی جن کا پالن پوشن ان کے تاؤ جی نے اور چاچا جی نے اپنے پریبار میں اپنی بیٹی جیسا رکھا جب وہ گھاٹ پر پہنچے تو پتہ چلتا ہے کہ کریہ ہو چکی ہے کیسے کر دیا اور ہمیں بیٹیا کے لیے یہ سب لائے تھے یہ رکھنا تھا اس کے پاس تو سب نے بنا کر دیا کہ ایسا تو ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے اور دوسری بات کہ آپ آج کے بعد ہم سے کوئی سمپرک مت رکھنا آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ان میں کس کی گلتی تھی کسی کی گلتی نہیں گلتی تھی ان لوگوں کی جو کی حادثہ ہوتا دیکھ رہے تھے لیکن مدد کے لیے نہیں آئی چلیے یہاں تو جو ایشور کو منظور وہ ہوا لیکن آگے جو ہوگا وہ پریت کو جو منظور ہوگا وہ ہونے والا تھا سب ہی کو مکتی اچھے سے ملی لیکن یہ جو محلہ ہے اس نے وہ جگہ چھوڑی نہیں میں جس طرح سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ جی طریقے سے ٹھیک طریقے سے میں سمجھا پاؤں بتا پاؤں جس جگہ درگھٹنا ہوئی ہے اس جگہ اس نے اپنا ڈیڑا بنا لیا کہا جاتا ہے کہ ایکسپریس وے پر تین دن کے اندر مطلب یہاں جو کام چل رہا تھا وہاں کچھ کچھ سمسیائی شروع ہو گئی گھوٹ پریت ہے ایسا نہیں ٹھیک ہے یہاں چیزیں مس ہو رہی تھیں مطلب مسنگ ہو جاتی تھی جیسے کوئی ٹولز ہیں پلاس ہے پیچکس ہے یا کوئی بھی سمان جو کہ یہاں نرمان کارے میں یہ لوگوں کے پاس رہتا ہے ٹھیک ہے وہ گم رہا تھا کبھی کوئی چیز ہو گئی کبھی کوئی چیز ہو گئی یعنی کام ڈیلے ہو رہا تھا آج کا کام ہے آج جو کرنا ہے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کم زیادہ ہو گئی نہیں ہو پایا ڈھائی سال ڈھائی سال یہاں پر کام لیٹ ہوا ہے مطلب کی ایکسپریس وے جو آپ کو اور ہم کو ملنا تھا اس کو ہمیں ملنے میں ڈھائی سال تیر ہو گئی تھی اس کے پیچھے لوگوں نے ایک دم سے بھوٹ پریت ہے نہیں سوچا اور کون سوچتا ہے سوچ کر دیکھئے کہ آپ کی رسوئی میں کچھ برتن رکھے ہیں آپ ابھی یہاں ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ کے پورے گھر میں کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک دم سے کوئی برتن گر جائے تو آپ کیا سوچ ہوگے بھوٹ پریت ہے نہیں آپ یہ کہو گے ہماری غلطی تھی ہم نے برتن کو ٹھیک سے نہیں رکھا تھا اور یہ جو ہے نا یہ ایک کمال کی بات ہے کہ اپنے ڈر پر ایک جھوٹ سے ہم پردہ ڈال دیتے ہیں سچ میں ہے ارے نہیں نہیں یہ ہماری ہی غلطی تھی ہم نے برتن ٹھیک نہیں رکھا تھا بھائی چاند سوچ کر دیکھئے آپ نے برتن ٹھیک سے رکھا تھا اور وہ اپنے آپ سلپ ہو گئے اور یہ دوسرا والا بھوٹ پریت والا غلطی سے بھی ہوا تو کتنا ہی بڑا یا کتنا ہی چھوٹا گھر ہو یا کتنے ہی لوگ گھر میں ہو یا خالی ہو ڈر کسے کہتے ہیں تلانت پتہ چل جاتا ہے یہاں خیر جب لوگوں کا یہ سامان کھو رہا تھا تو ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری غلطی ہے ہم کہیں رکھ کر بھول گئے جو مطلب روڈ رولر وغیرہ ہیں ان میں سمسیہ آ جاتی تھی یا کرین میں سمسیہ آ گئی یا جو عدیکاری آ رہے ہیں ان کے گھر پر کوئی باد بیباد ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے کسی کے گھر کوئی دہار آ گیا کسی کا کچھ ہو گیا کام نہیں ہو پا رہا تھا یہاں پر دیکھیں جب یہ ہائیویز وغیرہ بنتے ہیں تو ہاں پوجہ پارٹ بھی ہوتا ہے آپ کو بڑی عجیب لگے گی بات نتن کون سے زمانے میں چل رہے ہو تم میں تو اسی زمانے میں چل رہا ہوں آپ کو زیادہ ہی آگے چلے گئے ہو جہاں پر صرف آپ کو سائنس دکھ رہی ہے بھاگوان اور پرید کو آپ مانتے نہیں لیکن اگر آپ مانتے ہو بھاگوان کو بھی تو ایشور کے ساتھ ساتھ شیطان بھی شاید میرے کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہمارے آس پاس ہے exist کرتا ہے ورنہ دنیا بھر کے آرٹیکل دنیا بھر کی haunted place دنیا بھر کی ڈھرابنی جگہ یا دنیا بھر کے لوگ جو کہ ان پر research کر رہے ہیں نہیں ہوتے سب ہے نا آپ کے ہمارے بیچ اور وقت لگے تو ان جگہ وزٹ کریے ایسا ہی کچھ لوگوں نے کرا سب سے پہلا مطلب تین چھوٹے چھوٹے آرٹیکل ہے جو میں یہ شامل کروں گا سب سے پہلا آرٹیکل ایک سین بھی ایسا ہی کپل شادی کر کے دوسری جگہ جا رہا تھا مطلب اپنے گھر سے دوسری جگہ جا رہا تھا ایکا ایک ان کی گاڑی چلتی ہوئی پلٹ گئی ڈرائیور کا یہ کہنا ہے کہ میں نے سامنے ایک مہیلہ دیکھئے تھی اور وہ ہوا میں تھی جس کی وجہ سے ڈس بیلنچ ہوا گاڑی میں سبھی لوگ سرکشت رہے سکریچز آئیں لیکن بچ گئے ایک اور حدثہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ چلتے چلتے ان کی گاڑی کے سامنے جو مہیلہ آئی اسے بچانے کے لیے ہم نے لیفٹ ٹرن کر دیا جس سے ہماری گاڑی دوسری گاڑی سے بھیڑ گئی دوسری گاڑی والے نے بھی یہ بتایا کہ میں بھی روکنا ہی چاہ رہا تھا کیونکہ میری گاڑی کے جو ونسکرین سامنے جو شیشہ ہے اس پر ایک مہیلہ بیٹھی ہوئی دیکھی جس نے بڑا سا گھنگٹ کر رکھا تھا اور مجھے لگا تھا کہ میں نے کسی کو ہٹ کر دیا یہ دونوں پر تیسرا بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ آرٹیکل زیادہ مطلب نظر میں آتے ہیں اور یہ والا جو تیسرا والا ہے نا یہ دوہزار چوبیس جینوری کا ہے کتنا پرانا ہے سوچ لیجی آج کی ڈیٹ میں بھی لوگوں کو یہاں پر ڈرابنے انوباب ہوتے ہیں آپ کبھی نویڈا جاتے ہیں تو کوشش کریے رات کو ایک ٹرپ لگائیے یہاں پر اور نویڈا ایکسپریس وے پر لمبا سا چکر لگا کر آئیے دیکھئے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے میں تو ایشور سے پراشنا کروں صرف میری باپ جھوٹ لگے اور کچھ محسوس نہ ہو کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کیوں سے دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی گاڑی میں کوئی درگٹنا نہیں ہو لیکن آپ کی طبیت ضرور بگڑ جاتی ہے گھر پہنچنے کے بعد بھی اور اچھا یہ تیسرا والا بتانے سے پہلے ایک بات میں کلیر کر دیتا ہوں میسیج کا میرے پاس میں نے لکھا ہوا ہے پرانجل کا پرانجل کہتے ہیں کہ میں نیتن بھائیہ 11 میں ہوں اور ایک سوال ہے کہ جہاں سے بھوت پریت ہمارے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ جگہ پھر صاف ہو جاتی ہے کیا نہیں میرے بھائی آپ کے کہنے کا مطلب میرے کل سے یہی ہے کہ کوئی ہانٹیٹ پلیس ہے وہاں پر بھوت پریت کا ایک طرح سے کہہ سکتا ہے کہ راز ہے آپ مہاں گئے آپ گھر پر آئے تو کسی پنڈیت جی نے یا کسی مولوی نے بتایا کہ آپ کے ساتھ کوئی پریت لگ گیا ہے جس جگہ آپ گئے تھے وہاں سے تو اب اس جگہ پر جب پریت ہے نہیں تو وہ ہنٹیٹ نہیں رہی ایسا نہیں ہوتا وہ ایک ساتھ ہزاروں جگہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کا کہ جیسے ہماری پرچھائی بنتی ہے ایسے ان کی بھی پرچھائی ہوتی ہے جس کو آپ بہت الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں کوئی راکشش کہتا ہے کوئی پریت کہتا ہے کوئی بھوت کہتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی وہ ایک اپنی پرچھائی آپ کے ساتھ چھوڑتا ہے تو وہ جگہ ویسی ہی رہے گی جیسی ڈیلک تھی جب تک اس پر پوجہ پارٹ کر کے کوئی اتارہ کر کے کیلہ نہ بنا دے تب تک وہ ہنٹیٹ ہے بھوت پریت والی جگہ ہے آپ کے ساتھ جو لگا ہے وہ تو اس نے بس اپنی کوئی پرچھائی چھوڑ دی ہے جو کی پورا کھیل کرنا جانتی ہے اور جتنا وہ آپ کے ساتھ رہے گی جو جو وہ کھائے گی جو جو وہ مگائے گی اس سے اس کی شکتیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر بھیانک بھیانک اثر دیکھتے ہیں پھر ہمیں اتارے کے لیے کسی پنڈیت پروہیت مولوی ان سبی کا سہارا لینا پڑتا ہے یا کچھ لوگ فادر کے پاس جاتے ہیں جس کی جیسی ماننے تھا جس کی جیسی سوچ وہ ویسے جاتا ہے اپنے ایشور پر بھروسہ کروں میں تو ہر بار کہتا ہوں آپ کوئی بھی دھرم کے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسا تو ہے نہیں کہ میں یہاں سے صرف ہندو دھرم کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں یا صرف مسلم کے لیے صرف کرسچن کے لیے صرف سکھ کے لیے میں تو سب کے لیے بتاتا ہوں ایک نالیجیبل ویڈیو وہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے آپ کو کچھ کلیر ہو جائے آپ کا یہ جو تھوڑا منٹیلیٹی ہے نا بھود بریت آتماؤں کو لے کر جو بھی پوڈکاسٹ والوں نے زیادہ بگاڑ دی ہے اسے میں ایک لائن پر لیا ہوں اور میں اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ میرے پاس ان لوگوں کے انویٹیشن آئے ہیں کہ آپ آئیے یہاں پر بیٹھئے بات کریے اور ایز ای چیف گیسٹور کیے اور میں نے کہا بھئیہ مجھے میری گدی مجھے میرا سوفا مجھے میری ٹوٹی کڑسی پسند ہے تمہارے بڑے بڑے وہ گدوں پہ سوفوں پہ بیٹھ کے اتھنا آگیاں نہیں جو میں بات پاؤں آپ جو کر رہے ہو آپ بہترین کر رہے ہو جی کرتے چلے جاؤ کیونکہ کیا فرق بڑھتا ہے سچ بول لیو کہ جھوڑ بول لیو آپ کو بتا ہے کئی بار بتا چکا ہوں ایک بار پھر بتا رہا ہوں یہاں پوڈکاست میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں مدب جن کے بارے میں بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہنومان جی کی پوجہ نے کہا بیٹا سچی میں تمہارے کو تو یہاں پر اپنے ماتھے پر بڑا بڑا لکھو آ رہا یہ مطلب کی میں سب سے بڑا وہ بول نہیں سکتے ہم آتا ہے بہنے بھی ویڈیو دیکھتی ہیں پرنا تو کچھ اور ہی من میں آ رہا تھا آپ ویدوان لکھوائیے گا ماتھے پر میں سب سے بڑا ویدوان ہوں آتی ہو رہی ہے اور اب تو لوکیشن بھی ڈراؤنی ڈراؤنی چوز کر کے بیٹھے گئے کہ بہت بریت کی کہانی سنانی ہے تو تھوڑا سا لوکیشن ڈراؤنی سی رکھو اپنے گھر کے باہر گملے کے پاس بیٹھ داؤ رات میں ہندیرہ کر کے تھوڑی لائٹنگ کم کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہیں سام سام خود بریت چپٹ گیا نا تو بھوڑکاس نہیں بن پایا گا آسنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو میں نے خلقا سا آپ کو جھلک دیا ہے کہ مارکٹ میں چل کیا رہا ہے اور مجھے بڑا مجھا تھا ہے جی آپ کو بتانے میں کیونکہ یہ ویڈیو کئی نہ کئی سے آپ تک بھی آئی ہوں گی کوئی سجیسٹیٹ سے کوئی کیسے آپ نے بھی دیکھی ہوں گی تو یہ جب اتنا گیان بٹ رہا ہے تو تھوڑا لے لو لیکن اپنے پاس رکھنا ہوتے ایسے نولیج کو گیان کو اور کبھی کر کے من دیکھنا ان کی باتیں پتہ لگا آپ نے کل سے ہنمان جی کی پوزہ ہی چھوڑ دی شیولنگ پر جل نہیں چڑھایا کیونکہ کسی ویڈیوان نے کہا کہ جل نہیں چڑھانا چاہیے ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے مہادیو گصہ ہو جاتے ہیں اچھا مہادیو گصہ ہو جاتے ہیں بیٹا جس دن مہادیو کو گصہ آیا اور دن بتانے کے لیے پوڈکاسٹ بھی نہیں رہے گا سمجھ رہے ہو تو بابا کے لیے اور بالا جی کے لیے تھوڑا سوچ سمجھ کے بولو اور ہر کسی کے لیے کسی بھی بھگوان کے لیے کسی کے بھی بھگوان کے لیے سوچ سمجھ کے بولو آپ کوئی نہیں ہوتے کہ یہ ہتنی سے چونچ کھول کر کچھ بھی بول دو بھرے انہیں کوئی باجرہ ڈالو یار تھوڑے شان تو ہاں ہوتا کیا ہی جو تیسرے والا آرٹکل اسے ذرہ دھیان سے سنیے گا یہ چھے لڑکوں کی بات ہے ایک گاڑی میں تھے اور یہ یہ صرف دیکھنے گئے تھے کہ بھوت پریت کیسے دکھتے ہیں انہیں بھی پتا چلا تھا اور میں نے بتایا نا جینوری ٹونٹی فور کی بات ہے تو ان کی گاڑی اچھی والی لگزری ٹائپ کی گاڑی تھی اور اس میں کیمرے بغیرہ لگے ہوئے تھے ادھر ادھر وہ جو ہوتا ہے نا چاروں طرف کیمرے لگوا دیتے ہیں باہر سے لگوا دیتے ہیں چاہے کمپنی والوں نے دیئے نہ ہو اور یہ چھے لڑکے صرف یہ دیکھنے جا رہے تھے کہ بھوت پریت کیسے دکھتے ہیں ہمیں سنا ہے کہ ناویڈا ایکسپریس میں پر کوئی بھوتیاں گھٹنا ہوتی ہے کوئی مہلا ہے جو کہ روڈ بار کرتی ہے اتنے بیزی روڈ پر کیسے کوئی مہلا آ سکتی ہے کیسے پیدل راستہ کوئی بار کر سکتا ہے اور دولن کا بھوت دیکھا جاتا بس دیکھنے جانے تھے کہ بھئی کیسا دیکھتا ہے بھوت یہ جب آدھے راستے پر تھے دیکھ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گاڑی ایک دم چلتی ہوئی روک گئی سوہ ایک سو دس یا ایک سو بیس کی سپیڈ پر ہوئی گاڑی ایک دم روک گئی اس کے پیچھے دو بڑے کارن تھے پہلا کہ ہمارے سارے جو شیشے تھے اس پر کوئی وائٹ چندر ڈال دی کسی نے دوسرا کارن کہ سامنے ایک مہیلہ ہمیں روکی ہوئی دکھی تھی جب تک ایکشن لیتے جب تک ہم بریک لگاتے گاڑی اپنے آپ روک گئی ایک ڈیرے سیکنڈ کا یہ کام ہوا تھا صرف ایک ڈیرے سیکنڈ کا گاڑی روکنے کے بعد ان کی حالت ایسی تھی کہ باہر نکلیں کیونکہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا تھا ایک دم سے جب باہر آتے ہیں تو ٹریفک ان کی طرف آ رہا تھا یہ سب تھوڑا اپنا گاڑی سے لگ کر کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دھیان سے دیکھنے پہ پتہ پڑا کہ ان کی گاڑی جو ایسے جا رہی تھی وہ اب ایسے کھڑی ہے نہ ہے تو انہوں نے کوئی یوٹن لیا نہ گاڑی رکھ کر انہوں نے ریورس کر کے اس طرف کو گری تھی سو ایک سو دس کی سپیڈ پر چلتی گاڑی اس کا موں ادھر اور ڈک کی ادھر کیسے ہو گئی تین لڑکے یہاں زمین پر بیٹھ گئے اور عجیب عجیب سی حرکتیں کرنے لگ گئی باقی تینوں نے انہیں چیزے تیزے کر کے گاڑی میں بٹھایا اور پھر یہاں پہ پولیس کے جیپسی آ گئی تھی کہ یہ کیا ہے بھائی اس طرف تو مطلب ہی نہیں اٹھتا کہ آپ wrong side آ جاؤ گاڑی اس طرف انہوں نے ساری باتیں بتائیں پولیس نے ہے اس بات کو یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بول لو غلط بول لو ان سب سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی گاڑی کو side کراتے ہیں آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے ان کی گاڑی کو اس highway پہ تھوڑا side کرنے میں پھر بتایا گیا ہے کہ آپ یہاں سے واپس تو نہیں جاتا ہوگے کیونکہ ادھر سے ہی سارا traffic آ رہا ہے اور میں آپ کو آپ کے دھر کی وجہ سے ادھر کرتوں نہیں تو آپ سب کی مدد کے لیے ہمارے constable آپ کی گاڑی چلائے گا آپ سب بیٹھ لیے ساتھ میں اور کچھ لوگ جپسی میں بیٹھ جاؤ اور آگے سے ہم واپس turn کر کے آئیں گے اور آپ کو سب ہی کو آپ کے آپ کے گھر چھوڑیں گے ان کے ساتھ ایسا ہوا ایک لڑکا ایسا ہے جسے مہندی پور بالا جی جانا پڑ گیا گھر میں اس کی حرکتیں بدل گئی تھی اسے ڈر لگتا تھا بہت بڑا پریوار ہے اس لڑکے کا جوئنٹ فیملی تھی سب کچھ ٹھیک تھا اور نویڈا کا تھا یہ لڑکا رہنے والا انہیں بالا جی لے کر جانا پڑا تین دن کے اندر ان کی یہ حالت ہو گئی تھی یہ کہتے ہیں کہ مجھے گروازے کے پاس آ کر کوئی ایک عورت ہے جو کی کھڑی ہو جاتی تھی ہمیشہ دکھتی تھی اور جب وہ چلتی تھی تو اس کے پاجیب کی آواز آتی تھی گروازوں کو کہنا ہے کہ صرف مورک بنا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں دو دن تو ایسا ہوا لیکن دیسرے دن لڑکے کی حرکتیں اتنی زیادہ بہنکر ہو گئی تو لے جانا پڑا مہنڈی پور جانے کے بعد دیکھیں اچھے اچھے بوت پریت کابو میں آ جاتے ہیں لیکن اس کی مقتی کا ابھی تک کوئی سلیشن نہیں آیا کسی کے سامنے کہا جاتا ہے کہ آپ ایکسپریس وے پر اگر بائی چانس ہوتے ہیں تو اس شکتی کو محسوس کرنے کے سو میں سے سکتر پرسنٹ چانس ہے بہت لوگ ہیں جن کے انوباب ہیں یہاں پر آرٹیکل میں تو قریب اٹھارہ و انیس اور بھی ہیں چھوٹی چھوٹی لائن میں کہ ہم نے یہ دیکھا تھا ہم نے وہ دیکھا تھا کوئی بتاتا ہے کہ میری جو ونسکرین ہے سامنے وادے شیشے پر ایسا لگر آتا ہے جیسے گھیلی مٹی تو میں نے وائپر چلایا اور ہاں مٹی کے نشان تھے وائپر پر اور ایک نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو مہیلہ دکھتی ہے اس کے پیر نہیں ہوتے اور ایک نے یہ بتایا تھا کہ میری گاڑی سے کچھ ٹکرانے کی جب آواز آئی میں نے گاڑی ایک جگہ جا کر سائیڈ میں روکی تو ہاں وہاں ٹکرانے کا کوئی نشان بھی تھا اور اس پہ کچھ ریڈ جیسے سندور بھی تھا یہ لوگوں کے انوباب ہیں اس ایکسپریس وے کے بارے میں فیلال آج کے آرٹیکل میں اتنا ہی کیسا لگانا کیسا لگانا کیسا لگا بتانا ضرور اچھا لگا تو پلیز لائک کریے گا شیئر کریے گا کومنٹ میں لکھئے گا جیبیر بالا جی مہاراج آپ کا نام آپ کی جگہ ہے اور یہ جو میری بیچ کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے چلو میں آج آپ سے بات کری لیتا ہوں اچھا میں جو اپنی آرٹیکل سنائے کر سامنے رکھ آرٹیکل اور پنہ پلٹتا رہے اور چپ چپ سناتا رہے ایک بار کی بات ہے راجین کال میں بس ایسا ہی سنا دیں اور بات قتم کر دیں زیادہ ترخو اپنی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسروں کے بارے میں پوڈکاست یا کسی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا کچھ مجھے لگ دو تو میں کل سے ستر چاہوں گا ستھائیں گے سومج کو وچیں میرا نام لیتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہاد یہی بچہ ہے بھولے نات تنبات